اسکار دوستو میرا نوے بیجے اکمار آپ دیکھ رہے کومکس بیٹیارا چینل کو تو چلی دوستو منوچ کومکس میں مہابلی سیرہ کی اس سندار کومکس کو سرو کرتے ہیں جس کا نام ہے جیگر کا ٹکڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی سندار اسٹوری کو سرو کرتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے مہابلی سیرہ گیتا میں سرکرش نے کہا ہے کہ انسان مرتا ہے اس کی آتما نہیں مرنے کے بعد انسان کی آتما دوسرا سریر دھارن کر لیتی ہے اور اس ڈینسور کے جسم میں میرے ہی بیٹی کی آتما ہے میری ممتہ بھری آنکھیں اسے پہچان گئی ہے سیرہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت میرے جیگر کے ٹکڑے کو مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتی ہے کیا سچ موچ یہ بھینکر ڈینسور اس جادو ماں کا بیٹا تھا جاننے کے لیے پڑھتے جائیے بس یہ کومکس رات کے بھیانک سناٹے میں بھاگی چلی جا رہی تھی یہ بڑھیا نکیلی پتھروں نے لہو لہان کر ڈالے تھے اس کے ننگے پاؤں مگر اس ہاپتی کاپتی بڑھیا کو اپنے پاؤں کے گھاؤں کی سود کہاں تھی اسے تو فکر تھی اپنے ہاتھ میں تھمیں نوجات سیسو کو بچانے کی جس کے پیچھے پڑے تھے اسب بھی کبھی لے واسی رک جو جادو ماں میرا بچہ چورا کر تم اس جنگل سے جندہ باہر نہیں جا سکتی جادو ماں چیخہ آدیباسیوں کا سردار اس بڑھیا کا دماغ پھر گیا ہے یہ ایسے نہیں مانے کی ختم کر دو اسے یہ بچہ تمہارا نہیں میرا ہے سردار میں اسے کبھی اپنے سے جدہ نہیں کروں گی ہوا میں سنسنی مچانے لگے کبھی لے واسیوں کے ہتھیار جادو ماں کو مار ڈالو اپنی اور آتے بھالوں کے باڑ سے بچنے کے لیے جھکی تھی جادو ماں نہیں ہر بڑاہٹ میں ٹھوکر لگی اور ہاتھ میں تھمہ بالک چھوٹ گیا بیٹا میرا جانوں ننہ ماسوم سہن نہیں کر پایا وہ گھا تک چھوٹ دھپ استبد رہ گئے ادیباسی اور جادو ماں اس نے تو اپنے چیخوں سے اکاس تھر رہ دیا تھا مار دیا میرا بیٹا مار دیا میرا جانوں دستوں جانوروں ہتھیاروں سردار کا جوردار تھپڑ بھینکر چیخ گنجا گیا اس کی چٹاک آہ ہتھیارے ہم نہیں ہتھیارے تو ہے جادو ماں بول بول کیوں میرے بچے کو چورا کر بھاگ رہی تھی مانو بھی سپورٹ سا کر دیا بڑیا نے یہ تمہارا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے میرا جانوں ہے کیا پر تمہارے بیٹے جانوں کی تو کل اسی سمیں مردتو ہوئی تھی جب ہمارے بیٹے کا جنب ہوا تھا ہاں ہکار کر اٹھا بڑیا کا بوڑھا دل ہاں اور مر کر میرے بیٹے نے تمہارے بچے کے روپ میں پونہ جنم لیا تھا یہ جھوٹ بول رہی ہے سردار بھالا کسی کو کیا معلوم کہ اس کے مردے والے بیٹے کا جنب کہاں کس یونی میں ہونے والا ہے ہاں یہ اپنا پاپ چھپانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے ہم اس ہتھیاری کو جندہ نہیں چھوڑیں گے اگلے پل سبی کے سیر نت مستق ہوتے چلے گئے جمعہ پر سردھا سے اُبھر آیا ایک نام پھرنام مہاولی سیرہ سیرہ مہاولی سیرہ جنگل کا وہ سیر جسے سبی جنگلواسی اپنا بیتاج بادسہ مانتے تھے جنگل کے کسی نیواسی کی ہتھیا کرنے سے پہلے کیا سبی کروڑ میں یہ بھی بھول گئے کہ اسی جنگل میں مہاولی سیرہ بھی رہتا ہے سردار تمبارہ نے مرد بچہ آگے کر دیا دیکھو دیکھو مہاولی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا اس ماسم کو اس دنیا میں آئے اور اس ہتھیارین جادو ماں نے اسے نہ صرف چورا لیا بلکہ اس کا کھون بھی کر دیا اب بتاؤ ہم کیسے اپنے کروڑ پر کابو پاتے ہیں جادو ماں نے جبردست پرتی روت کیا تھا نہیں مہاولی یہ میرا بچہ ہے میرا جانو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ اس کا صرف سرین بدلہ ہے آتما نہیں اور میرے بیٹے کی آتما چاہے جس سرین میں رہے وہ میرا بیٹا ہی رہے گا جادو ماں تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ بچہ تمہارا ہی ہے اس لیے کہ میں نے اپنے جادو سے گیاد کر لیا تھا کہ میرے بیٹے جانو نے مر کر کس جگہ جنم لیا ہے یہ اتر کسی کا بھی دل ہلا سکتا تھا سوچنے کے انداز میں سکوڑ گئی مہاولی سیرہ کی بھی آنکھیں یعنی تم ابھی بھی پتہ لگا سکتی ہو کہ تمہارے بیٹے نے مر کر کہاں جنم لیا ہے ہاں وہ تو میں لگاؤں گی ہی کیونکہ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ہر پر اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے تڑپتی رہوں گی پر میری ایک سرط ہے میں تمہیں اپنے بیٹے کے اگلے جنم کے بیسے میں تب بتاؤں گی جب تم اسے میرے پاس لانے کا وعدہ کرو گے سیرہ کے موہ سے انیہا سی نکل گیا وعدہ رہا وعدہ رہا جادو ماں بڑھیا نے ایک سیسا سامنے رکھ دیا مہاولی سیرہ گیتا میں سویم سری کرشنے کہا ہے کہ انسان کا صرف سرین مرتا ہے آتما نہیں کیونکہ آتما اجر امر ہے ایک سرین کی مرتو کے بعد وہ دوسرے سرین کو دھارن کرتی ہے اور اسی پرکار یہ کرم چلتا رہتا ہے پر مجھ میں اتنی سکتی ہے کہ میرے بیٹے کی آتما چاہے جس سرین میں ہو میری ممتہ بھری آنکھیں اسے پہچان ہی لیتی ہے اب دیکھو درپن پر میرے بیٹے جانو کا تیسرا جنم کہاں ہوا ہے اس کوٹھی میں میرے بیٹے کی آتما نے نیا جنم لیا ہے درپن پر اُبھرنے لگا ایک درستے یہ دیکھو اس کوٹھی میں رہنے والے کتیا نے ابھی ابھی ایک بچے کو جنم دیا ہے پلہ ہاں یہی پلہ میرا بیٹا ہے اس پلے میں ہے میرے بیٹے کی آتما کیا دنگ رہ گیا سیرا نسوں میں بہتا اپنا خون جمتا سا محسوس ہونے لگا اسے جادو ماں کے سبتوں نے سبھی کی خوپڑی گھوما سی دی تھی اب بولو سیرا مجھے وہ پلہ لاکر دو گے نا وہ میرا بیٹا ہے میرے زیگر کا ٹکڑا ہے میری بوڑھی آنکھوں کا تارہ ہے وہ ہاں جادو ماں میں تمہارے بیٹے کو عوض سے لاؤں گا اب تک ساندھ کھڑے سردار تنبارہ نے کروچ سے آنکھیں ترے دی مگر مہابلی اس نے میرا بچہ چُرائیا ہے اس کے موت بھی اسی کے ہاں تو ہوئی ہے آپ اسے سجا دیے بھی نہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ انیائے ہوگا میرے ساتھ آپ ہی نیائے کیجئے اب نہیں تنبارہ وہ بچہ تم لوگوں کی گلتی کے قارن مرا ہے خود میری نجرے گواہ ہے کہ جادو ماں کی طرف تم نے سستر اچھا لے تھے اور وہ بچہ اس کے ہاتھ میں تب چھوٹا جب یہ بچنے کا پریاس کر رہی تھی اور رہی بات چوری کی تو چور یہ نہیں اس کی ممتہ ہے اس کا پیار ہے کیا تم کسی کی کیا تم کسی ماں کی ممتہ کی ہتھیا کر سکتے ہو کسی کے پیار کا قتل کر سکتے ہو نہیں نا تو پھر اپرادی تو تم سب ہو جنہوں نے اس کے دل کی پکار نہیں سنی یہ سبد نہیں تالے تھے جو سبی کے موہ پر ایسے ٹھکے کہ کوئی جواب نہ دے سکا سیرا گھوڑے پر سوار ہو گیا جادو ماں میں جا رہا ہوں اپنا وعدہ پورا کر دیں میں تمہارا انتجار کروں گی سیرا سیرا کے جاتے ہی آگے بڑھا سردار کیت کر لو اس بڑھیا کو اس کے کارن ہی میرا پتر مرا ہے میں اس کے پتر کو جیویت نہیں چھوڑوں گا سیرا سے پہلے ہی وہاں جا کر اس پلے کا قتل کر دوں گا جسے یہ اپنا پتر کہتی ہے نہیں تمبارہ تُو ایسا نہیں کرے گا بچھپتوں کی بھاتی ہنسا تمبارہ کون روکے گا مجھے تُو یا وہ سیرا جادو ماں ڈبڈبائن نیتروں سے اپنی اوڑتنے بھالوں کو دیکھتی رہ گئی تم سیرا کے انصاب کی توہین کر رہے ہو تمبارہ اس نے سید کر دیا ہے کہ میں بے قصور ہوں یہ سیرا کا نہیں ایک باپ کا انصاب ہے خون کے بدلے خون پتر کے بدلے پتر رازدگر کوٹھی نمبر 11 یہ کوٹھی تھی انسپیکٹر راجن کی جہاں بہت خوش تھی ان کے پترے پپی پپی بیٹی یہ کیا کر رہی ہو دھیرے بولو ڈیڈی پپو پپو جاگ جائے گا چوکے بینا نہ رہا سکا انسپیکٹر راجن پپو یہ کون جناب ہے بھائی یہ ہے پپو ہماری جھبری کا چھوٹا سا بچہ پوپو نام دیا ہے میں نے اسے ارے واہ بڑا پیارا بچہ ہے ڈیوٹی کے چکر میں ہم دو دن سہر سے باہر کیا چلے گئے یہ تو کمال ہو گیا پر جھبری کہاں ہے جھبری کے نام پر آنسو ٹپک پڑے پپی کے نیتروں سے جھبری تو اسے جنم دینے کے بعد ہی مر گئی ہے پاپا رامدین اسے جنگل میں دفنا آیا اوہ ویری سیڈ کبھی نہ مرنے دیتے اچانک کی چیک اٹھی پپی نہیں اس کی آنکھوں میں بھائے کے بادل مڑرانے کا کاران تھا تمبارا تمبارا کو تیرے ہاتھ میں تھما وہ پلہ چاہیے چھوکری دھم کروچ سے فمکار اٹھا انسپیکٹر راجن تم کتہ چورو کی اتنی ہمت کی پولیس والے کے گھر میں کتہ چورانے آ گئے انسپیکٹر صاحب اس کتے کے ساتھ میری بھاؤنائی جوڑی ہے تم یہ کتہ مجھے دے دو میں چپ چپ چلا جاؤں گا چتکار اٹھی پپی پپو کو سینے سے بھیج لیا اس نے نہیں ڈیڈی میں اپنا پپو اس راکشس کو نہیں دوں گی یہ پلہ تو میں لے کر ہی جاؤں گا لڑکی اس کی موت میرے ہاتھوں ہونے لکھی ہے ڈیڈی اسپیکٹر راجن کے لیے اب اپنے کروٹ پر کابو رکھنا مسکل ہی نہیں اسمبھاؤسہ ہو گیا تھا تمبارہ جن پاؤں پر چل کر تو اپنے نہ جانے کون سے نپاک ارادے پورن کرنے چلا آیا ہے ان پاؤں پر چل کر اب تو واپس نہ جا سکے گا پر آشتر کھڑک سے ٹکرا کر گولیا اپنا وجود کھو بیٹھی تمبارہ کو کبیلے واسی پھورتیلا سیطان یوں ہی نہیں کہتے انسپیکٹر ہاتھ میں تھمی رسی سے جڑی کھڑک ایک بار پھر لہڑائی اب جاتے جاتے تجھے بھی اپنے یہاں آنے کی نشانی دیتا جاؤں کھچاک میرا ہاتھ تمہارا کتہ تو میں لیے جا رہا ہوں پر کھین لے کے لیے نہیں تمہیں بھی تو کچھ چاہیے نا لو یہ اپنے پتہ کا کٹا ہاتھ رکھ لو اسے کھیلو خوب کھیلو کیسی جالیمانہ حرکت کر رہا تھا جالیم جل جلے کیسے اثار تھے اپنے جادو درپن کے آگے بیٹھی جادو ماں کے چہرے پر نہیں تمہارا نہیں تو میرے جگر کے ٹکڑے کو نہیں مار سکتا اور اس درپن پر خون کے دھار ٹپکنے لگی وہ دھار اُنگلی پھو ڈالی پتھر سے خون بہنے لگا ادھر خوشی سے جھوم رہا تھا بدلے کی آگ میں جھلست تمبارا تمبارا تو سمجھتا ہے میرا پتر اسہائے ہے اپنی رکچہ نہیں کر سکتا وہ پر نہیں ابھی جادو ماں جی بھی تھے اپنے بیٹی کی رکچہ کے لیے میں اپنے لہو کا آخری کترہ تک بہا دوں گی اب میرے جکمی دل کو تمی سانتی ملے جب میں اس پلے کو لے جا کر اس بڑھیا کے سامنے کتل کروں گا اسی پل اس کے نیتروں میں حیرت کی ہریالی لہرانے لگی تھی ارے یہ کیا حیرت کا تُفان اٹھنے کا کارن تھا وہ کتہ نہیں جو دھیرے دھیرے خواپناک بنتا جا رہا تھا وہ بھیانک منجر دیکھ تمبارہ کے قدموں تلے جمین کھسک گئی نہیں اور اسی وقت ادھر جادو ماں کو کھانا دینے آیا آدیوا سی اچھل پڑا ارے جادو ماں یہ کیا جادو کر رہیے تُ میرے جیگر کا ٹکڑا اب ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تمبارہ کے آدیوا سی کی لاغ چلی ہتیاری بڑھی ابھی بھی تُ اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئی ہوا میں لہر آیا در پن اور ہو گیا چکنا چور تڑک مرک یہ کیا کیا اب میرے جیگر کا ٹکڑا وہ پل مر کر ہی اپنے واسط وک روپ میں آ پائے گا اُف اور اس کے پیچھے تھا دہست کا وہ تُفان ادھر تمبارہ اپنے جیون کی رکھ چا کرنے کے لیے سہروں کی سنکو پر لگانے لگا دوڑ اور اس کے پیچھے تھا دہست ہچکیا لیتی وہ ماسوم بتاتی چلی گئی ایک ایک بات سیرہ وہ سیطان تمبارہ میرے پوپو کو لے گیا اور کھین لے مجھے میرے ہی پاپا کا ہاتھ کٹ کر دے گیا یہ دیکھو ماسوم کی آپ بیتی سن سیرہ کے جبڑے بھیجتے چلے گئے مہو سے نکلا بینا وڈہ کتہ اسی اپنی پوری عمر وچ نہیں دیکھیا کتے کے اس ہنگامے کی خبر پا کر تورنتی حرکت میں آ گیا تھا مونسیپل کورپریشن کا ڈاغ اسکوائیڈ بابرے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاگل کتہ پکڑنا ہے پر یہ تو کتہ بیٹے اتنا بڑا کتہ پکڑنے کے لیے اپنا سکنجا تو بہت چھوٹا ہے بچاؤ تبھی ٹھوکر کھا کر گیرہ تمبارہ بیانکتہ کی پرتی مورتی بنے پوپو نے لات پکتے ہوئے جبردست جمپ لگائی مگر اس سے پورو کی جادو ماں کے جگر کا ٹکڑا فار ڈالتا تمبارہ کو دو ہاتھوں نے تھام لیا اس کے پنجے کو اور یہ وہ ہاتھ تھے جن میں طاقت کا سہلاب ہر پل دورتا رہتا ہے تمبارہ آخر تو اپنی نشطہ دکھانے سہر تک آہی پہنچا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ چیر پھال کا کھا جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں جادو ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تیرے ہاتھوں سے بچانے کے لئے یہ بیسال روپ دیا ہوگا یہ موقع ہے جب میں جگر کے ٹکڑے اس پلے کو مار کر اپنے جگر کے ٹکڑے کی موت کا بدلہ لے سکتا ہوں کتے سے بچتے ہی تنبارہ کے دل میں کل بلا اٹھا بدلے کا بیانک بیچار سنسنائی کھڑک ہوا میں سیرہ میرے دل میں پرتی سوت کی جو آگ جل رہی ہے وہ تیرے سبدوں سے نہیں بلکہ اس پلے کے خون سے تھنڈی ہوگی چتکار اٹھا سیرہ نہیں بیسال کتے کا سیر کٹ کر چمین پر گر پڑا موت کے ساتھ ہی اس کا جسم پور با کار میں آگیا جسے دو کومل ایم نننے ہاتھ اٹھا رہے تھے میرا پپو میرے پپو کو مار ڈالا کیا کسور تھا اس نے تو کبھی کسی کو کٹا بھی نہیں تھا یہ بیچارہ تو ابھی بھوکنا بھی نہیں سیکھا تھا پھر اسے کیوں مار دیا پاپا رو مط پپی بولو نا سیر انکل میرے پپو کو کیوں مار گیا چپ ہو جاؤ میرے بچی وہ سیطان بھی اپنے دل میں ایک جکم لیے گھوم رہا تھا اس کا بھی بیٹا مر گیا بھولی سورت نے اور جب کوئی سیر خطرناک ہو جائے تو اس کا انت کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے تمبارہ کہاں ہے سامنے آ آج تیری وجہ سے سیرہ کے دل میں ایک نہیں کہیں جکم بنے ہیں پہلا ایک بچی کے پلی کے مرنے کا جکم دوسرا ایک انسپیکٹر کا ہاتھ کر جانے کا تمبارہ یہاں تھا جنگل میں کیا جادو ماں بھاگ گئی ہاں سردار وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو مار دیا اور سیرہ اس کے رکھشا نہیں کر سکا اب وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کی رکھشا سویم کرے گی اس کے اگلے جنم میں انگاروں سے لال ہو گئے اس کے دونوں نیتر تمبارہ کو جادو ماں نے پتر بیوک کا دکھ دیا ہے تمبارہ بھی اب اس کے سارے جیون کو نرک بنا دے گا بتاؤ اس نے اپنے پتر کے اگلے جنم کے بھی سہ میں کیا بتایا بڑے ہی بھی سپورٹک سبد نکلے تھے آدی واسی یہی کی اس کے پتر کا اگلا جنم ایک دیناسور کے روپ میں ہوگا کیا دیناسور پر آج کی یوگ میں دیناسور کا نام نیسان نہیں ملتا پھر اس کے پتر کا جنم دیناسور کے روپ میں کیسے ہوگا ہاں سچ موچ یہی سوچ رہا تھا تمبارہ لیکن آج کل دنیا میں کچھ جیو پیدا نہیں ہوتے بلکہ انہیں پیدا کیا جاتا ہے بگیان کی مدد سے ڈاکٹر جیوان کیا سچ موچ ہماری لیب میں دیناسور کا جنم ہوگا ہوگا عوض سے ہوگا ہم نے آدم یوک کی ایک ایک ایسے مچھر کو ڈھون نکالا ہے جس نے کبھی دیناسور کا خون چوس ہوگا اور پھر کسی پیر پر بیٹھ گیا ہوگا پیر سے ٹپ کے گون سے وہ 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 چھپک کر رہ گیا تتھا بعد میں سمی کے ساتھ جیواز میں کرت بھی ہوگیا اس مچھر کی آہار نال سے پراب رکھ سے ہم نے دیناسور کے ڈی اور آج وہ انڈا پھوٹ نے والا ہے یعنی آج میں سارے دنیا کے سامنے کڑو روور پور لپ ہو چکے ایک ایسے پرانی کو لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا جسے دیکھ سارے دنیا دانتوں تلے انگلی دبالے گی اور یہ ویجیان کی ایک بہت بڑی اپل ہوگی تب ایک دھما کے ساتھ نیچے آگیرہ دروازہ دھڑام اور نظر آئی چہرے پر تفان ایم ممتہ کی آندھی لیے وہ ما جسے کہتے تھے جنگل واسی جادو ما نہیں ڈاکٹر نہیں جسے تم اپنے بیجیان کی اپل بڑی کہہ کر خوشی سے پاگل ہو رہے ہو وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے چیک پڑا ڈاکٹر جیوان کون ہو تم پاگل بڑھی اور ہمارے ڈینسور کو اپنا بیٹا کیوں کہ رہی ہو سارا جنگل مجھے جادو ما کہتا ہے ڈاکٹر پر اپنے جادو سے میں کبھی کسی کا عہد نہیں کیا رہی بات اس انڈے سے پیدا ہونے والے ڈینسور کی تو میں نے اپنے جادو سے جان لیا ہے کہ اس ڈینسور میں میرے بیٹی کی آتما ہوگی اس لیے میں اپنا بیٹا تم سے لینے آئی ہوں ایک دکھانی ماں کی مامتہ تم سے اپنے پتر کی بھیک مانگ رہی ہے ڈاکٹر وہ مجھے دے دو وہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر جیوانوں کے دل میں آشترے کے ساتھ کروط کے بھاو بھی تھے دیکھو میں اپنے اپنے اپلبدی تمہیں نہیں سوپ سکتا کسی بھی قیمت پر نہیں بھاگوان کے لیے ایسا نہ کہو ڈاکٹر تم ہمارا سمیں نسٹ کر رہی ہو گارڈ اسے قید کر لو جادو ماں کے سر پر بے دردی سے وار کیا ایک گارڈ نے اب یہ ہمارے کام میں کبھی اڑنگا نہیں ڈالے گی سیرہ اچھل پڑا جنگل واسیوں سے باتیں سن خو جیدل کیا جادو ماں کا کچھ پتا نہیں ہے ہاں مہابلی آپ کے جانے کے بعد تمبارہ کبھیلے میں اسے قید کر لیا گیا تھا پر وہ ان کی قید سے نکل گئی ہے اور وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا سوچنے کے انداز میں سکورتی چلی گئے سیرہ کی آنکھیں لگتا ہے جادو ماں کو کسی طرح پتا چل گیا ہے کیونکہ اس نے اپنے جادو سے یہ گیاد کر لیا ہوگا کہ اس کے پتر کا اگلا جنم کہاں ہوگا مگر اگلا جنم کہاں ہوگا اس کے پتر کا سیرہ کے دماغ میں اتھل پتل مچائے تھا یہ سوال تو تمبارہ کے مستقس میں یہی سوال ٹھوکرے مار رہا تھا اس سب کے سوالوں کا جواب تھا یہ انڈا جو پھوٹ رہا تھا انڈے سے باہر آیا جب وہ جیو تو ڈاکٹر جیوانو کے چہرے پر خوشی ناچ اٹھی تھی یا ہوں میں کامیاب ہو گیا پرنطو اگلے ہی پل خوشی کے اسطان پر خوف جھلکنے لگا خوف کا کارن چلدی بھاگو ورنہ وہ ہمیں کچل ڈالے گا جب بردست ہنگابا مچ گیا پھر تو اور اسی سیل آپ نے ایک بار پھر سیرہ کو سہر آنے پر بیوست کر دیا اس ڈینسور کا ایک ایک بڑا ہونا اس کا روک جیل کی طرف ہونا ایم جیل میں جیل ماں کا ہونا یہ سب ایک بات کی طرف عصارہ کرتے ہیں کہ وہ ڈینسور جیل ماں کے جیگر کا ٹکڑا ہے ادھر ڈینسور تبھائی مچائے تھا سہر کے دوسرے حصے میں اسی پل آکا رکی کئی گاڑیا یہ تھی ملیٹری کی اسپیسل ٹاسک فورس چاروں طرف سلپ کی جنجیر ڈینسور کی طرف کری موٹی موٹی جنجیر میں کسما سا اٹھا ہو بھینگ کر جیو میجر ٹرائپن ناغریکو کے جان مال کی رکچہ کی خاطر اسے مار دو میجر ٹرائپن نے روکیٹ لونچر سمحال لیا ہاں اب اسے مار دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نہیں اسے نہیں مار ہوگی تم میجر کے چہرے پر آش چہرے پھین لگا سیرا تم ہاں میجر تم اسے نہیں مار ہوگی کیونکہ وہ جانور ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا بیٹا ہے جو اپنے ماں کی بکار سن سکتا ہے ماں ہاں دنیا کے کچھ ماں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے پتر کو جنموں تک نہیں بھولتی اس کی ممتہ بھری آنکھیں اپنے پتر کو ہر جنم میں پہچان لینے کی سکتی رکھتی ہے یعنی یہ ڈانوسور پچھلی جنم میں اس ماں کا بیٹا تھا یہ بھگوان یہ رہش سے جانتے ہی میجر کو بھی ساپ سون گیا ادھر ٹوٹ چکی تھی ڈانوسور کی جنجیرے کریان کڑاک کھن اجاد ہوتے ہی ایک اور دور چلا ڈانوسور کریان ادھر جیل میں بیٹھی وہ بڑھی لگتار بودھ بودھ رہی تھی جانو میرے لال میرے بیٹے جلدی آؤ دیکھو ان جالویموں نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے تُس سے ملنے کو میرے ممتہ تڑپ رہی ہے میرے جیگر کے ٹکڑے آنسو بھری آنکھوں کا گیلا پن ایک پل کے لیے بھی ختم نہ ہو رہا تھا اور ادھر سہر میں دور گتی سے بھاگتے گینڈے پر سوار ہو پرویس کیا تنبارہ نے اب جادو ماں کے جگر کے ٹکڑے کا ایک بار پھر خون بہائے گا تنبارہ ادھر دیناسور کی ایک ہی ٹکر سے دھوست ہو گئے جیل کی دیوار یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لال اپنے ماں سے ملنے کے لیے بیتاب ہو سیرہ لاک تک تور سہی مگر گینڈا بھی تو گینڈا ہی تھا شکتی کا تُو بھان تھا گرے ہوئے سیرہ کو رون نے کا اس سار اور جاگیرہ میجر ٹرائپن پر گینڈے کو چھن بھر میں بھمبور کر رکھ دیا ڈائنا سور نے ڈائنا سور پر سوار جادو ماں کو دیکھ اچھل پڑا سیرہ جادو ماں ہاں سیرہ دیکھو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہی ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتی تھی اور انتتہ یہ مجھے جیل توڑ کر نکال ہی لائیا تب ہی تمبارا کے کہر بھرے سبدوں سے گنج اٹھا آکاس ہاں جادو ماں یہ تو اور بھی اچھا ہوا تو اور تیرا بیٹا دونوں اس روکیٹ لنچر کے بم سے مرو ہوگے اب اس کے ہاتھ میں تھا میجر ٹرائپن کا روکیٹ لنچر سیرا چیخ نہیں تمبارا پر تمبارا کے سیر پر خون سوار تھا تمبارا کے دل میں کرو کا جو جو مکھی دہک رہا سیرا وہ جادو ماں اور اس کے بیٹے کا آند کر کے ہی تھنڈا ہوگا دھائیں روکیٹ لنچر کا گولہ ڈیناسور کے پر خچے اڑا گیا دھنان کری آہ سیرا سیرا تو رو ہی پڑا جادو ماں کی حالت دیکھ جادو ماں رو مت پگلے میں جانتی ہوں کہ تُو اپنا وادہ پورا نہیں کر پایا مگر اب مجھے اپنے موت کا گم نہیں ہے کیونکہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کے پاس مر رہی ہوں لیکن گم اس بات کا ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑے کا کاتل ابھی جیویت ہے تمہارے بیٹے کا کاتل جیویت نہیں بچے گا جادو ماں سیرا کے انصاف سے کھلوار کرنے کی سجا اسے بھگت نہیں پڑے گی پلٹا سیرا آنکھوں میں تُفان لیے تمبارہ میری طرف مد بٹ سیرا میں اس آگ اگلنے والے ہتھیار سے تجھے بھی مار دوں گا پر سیرا نے اپنا سکاری چانکو موٹ تک اس کے سینے میں گھوپ دیا تمبارہ میرے نیائے کو انیائے میں بدل کر تو یہ بھی بھول گیا کہ روکیٹ لنچر سے ایک بار میں صرف ایک ہی گولہ نکلتا ہے کٹے پیر سا گر پڑا تمبارہ کا مرد جسم اور سیرا بھی چل دیا ایک بار پھر جنگل کی اوٹ مگر جہن میں جادو ماں کے سبد گونج رہے تھے گیتہ میں سری کرش نے سچ ہی کہا ہے کہ مرد کوئی نہیں ہے جسے ہم مرتو کہتے ہیں وہ ایک سبھاوک گھٹنا ہے آتما تو صدا ایک چولہ تیا کر دوسرا پا لیتی ہے پر اس مہان سچائی کو صرف جادو ماں ہی جان سکی تھی اگر وہ جندہ رہتی تو ہر جنم میں اپنے پتر کو پہچان لیتی جاتے جاتے بھی من پر ایک بوجھ لیے تھا وہ اور اسی کے ساتھ مہا والی سیرہ کی یہ ساندار کومکس یہ سماپت ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر all نوٹفکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر دینا تھینکس پور واشنگ می ویڈیو موسیقی